اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر بلعام سیبت سے محفوظ فرمائے دوستو آج میں آپ دوستوں کے سامنے ایک نیا فارمولا لے کر آیا ہوں جسے آپ استعمال کر کے گندک سرک تیل نکال سکتے ہیں مطلب کہ گندک کا سرک تیل نکال سکتے ہیں یہ بھی آسان طریقہ ہے مشکل بھی ہیں وہ بہت بہت لمبے ہیں تو میں نے سوچا کہ آسان سان فارمولے جو میرے پاس ہیں وہ آپ کو بتاؤں اور آپ اس سے فیدہ اٹھا لیں اگر میرے چینل پہ دوستو نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں شیئر اور لائک کر دیں کیونکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سگے اور میں آپ کو وہی طریقے بتاؤں گا جو صحیح ہوں گے کام کرتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے آپ کو اگر فارمولا پسند آئے تو ازما کے دیکھ لیں کامیابی ملتی ہے پس شرط یہ کہ پہلے اچھی طرح سمجھ لیں پھر اس کام کو کریں تب ہی اس میں کامیابی ہے اور آپ نے اور بھی فارمولے دیکھے ہوں گے نقصے دیکھے ہوں گے لیکن میں وہ فارمولے بتاؤں گا جو آسان بھی ہوں گے اور چھوٹے بھی بڑے ہیں لیکن وہ بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ فارمولے میں نے سوچا کہ جو چھوٹے چھوٹے میرے پاس ہیں وہ پہلے بتاؤں گی تو آپ دوست نے گندک کا سرخ تیل نکالنا ہے تو یہ فارمولا استعمال کریں آپ پائیوں نے سوجی سفید ہوتی ہے کھانے والی سوجی ہوتی ہے نا وہ سوجی سفید آپ نے لے لینی ہے ایک پاؤ پر پھر آپ نے چونہ لے لینا ہے انبوجہ سیر پر ٹھیک ہے سیر پر انبوجہ چونہ لے لیں پھر ان دونوں سوجی اور چوننے کو اچھی طرح پیس کر اس میں چار سیر پانی ڈال دیں ٹھیک ہے اور آپ نے تین روز کے بعد اس کا مقتر لے لیں جب مقتر لے لیں تو پھر آپ اس کو پکائیں جب یہ چیز گاڑی ہونے لگے قوام گاڑا ہو جائے تب آپ نے گندک پارا نشادر سہگہ ہر ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ لے کر یہ چیزیں آپ نے دو دو طولہ لے لینی ہیں ٹھیک ہے پھر سن لے گندک پارا نشادر اور سہگہ یہ آپ نے دو دو طولے لے لیں یہ چیزیں آپ نے یہ جو قوام گاڑا ہوا ہے اس میں ملا دیں یہ آپ نے جو قوام ہوگا نا گاڑا ہوا ہوا اس سے پہ اتار کے اس میں یہ چیزیں اچھی طرح کھرل کریں جب یہ اچھی طرح کھرل ہو جائے پہلے آپ اس طرح کریں جو چیزیں میں نے بتائی ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے کھرل کر لیں علیہ دہ ورنہ یہ گاڑے گوام میں آپ اچھی طرح کھرل نہیں کر سکے گی پھر آپ دیکھتے رہنا کی یہ ہو کیا گیا پہلے ان چیزوں کو اچھی طرح کھرل کر لیں بری کر لیں پھر اس گواہ میں ڈالیں تو اس طرح آپ اور بریجک بھی کر سکے گئیں اور آپ کا کام بھی آسان ہوگا جب جب خوب گھرل اچھی طرح کر لیں تو پھر آپ اس کی گولیاں بنا لیں گولیاں بنا کر اسے آپ سکا لیں جب یہ سک کر خوشک ہو جائیں پھر آپ اسے بزر دیا پتال جنتر تیل نکال لیں جب آپ اس کا تیل نکال لیں گے تو یہ سرخ رنگ کا سیری تیل ہوگا پھر اسے آپ جس طرح چاہیں سونا بنانے کے لئے استعمال کریں یا اپنی دواؤں میں استعمال کریں یہ آپ کے مرضی ہے ہمارا کام تھا آپ کو صحیح رہنمائی اور صحیح طریقہ بتانا یہ تھا ہمارا ایک ٹوپک جس سے آپ ٹوکن گندق بنا سکتے سرخ ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اور جو کام کریں اسے اچھی طرح سمجھ لیں پھر کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کام جبی ہوگی اور ہمیں دعاو میں اجاز رکھنا اللہ حافظ